الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین استفا اما بعد فاوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال تعالیٰ فی مقام آخر لا اکراف الدین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین و النصیحہ صدق اللہ و صدق رسوله النبی الكریم معزز سمیان کرام میں شوکت اللہ آپ کے سامنے اسلام کے متعلق مذہب اسلام کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ اسلام تمام مذاہب میں بہترین مذہب ہے اور اسلام کے اندر صرف مسلمان کی حفاظت کے بات نہیں ہوتی بلکہ انسان سے لے کر چونٹی کی حفاظت تک کی بات کی جاتی ہے ہر محلوق کے حقوق کی بات کی جاتی ہے اور تحفظ بیان کیا گیا ہے کہ ہر محلوق کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے جہاں تک کہ اسلام میں کسی کو مسلمان بنانے کی بات کی جاتی ہے تو اس کے لئے بھی اسلام نے ایک طریقہ وضع کیا ہے کہ آپ دعوت کے ذریعے سے جو تمام انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے اس کو اختیار کر کے لوگوں کو اسلام میں بلائے جا سکتا ہے لیکن کسی کو زبردستی اسلام میں نہیں لائے جا سکتا اسلام اس کے اجازت نہیں دیتا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے تو دعوت کے ذریعے سے ہم مسلمان اسلام کی دعوت دعوت کے ذریعے سے ہم لوگوں کو بلا سکتے ہیں کہ اسلام میں آ جائے لیکن زبردستی نہیں بلا سکتے تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا ہے اور ہماری کتاب قرآن مجید اور ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ ان کی طرف سے ہمارا مذہبہ میں یہ حکم دیتا ہے کہ ہر مخلوق کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق سلوک کرو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ عقلیت ہو چاہے وہ جاندار ہو چاہے وہ حیوان ہو جو بھی ہو ان کے ساتھ اسلام کے اصول کے مطابق جو ہے ان کے ساتھ سلوک کرنے کا جو ہے ہمیں حکم دیا گیا ہے پاکستان میں اس مسلمان اور عقلیت دونوں رہتے ہیں جس طرح مسلمانوں کو تحفظ کا حق حاصل ہے اور اسلام نے دیا ہے اسی طرح پاکستان میں بسنے اور رہنے والے عقلیتوں کو بھی تحفظ ہے ان کا مال بھی محفوظ ان کی عزت بھی محفوظ اور ان کے عبادت خانے بھی محفوظ اور سارے پاکستانی یہ سارے اس ایک جنڈے کے نیچے ہیں پاکستانی جنڈے کے نیچے ہیں اور سب پاکستان کی ترقی کے لیے اور پاکستان میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی جد جہد اور اپنی کوشش جو ہے کر رہے ہیں جہاں تک امن و امان کی باتیں تو پاکستان میں عقلیت کو مکمل تحفظ ہے کچھ ممالک جو پاکستان کے خلاف ہے اور وہ ہمیشہ سے پاکستان ملک کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارا مذہب ہمیں اجازت نہیں دیتا ہمارا مذہب ہمیں جو ہے اس بات سے منع کرتا ہے کہ ہم بد امنی پھلائیں ہم کسی کو جو ہے ڈرائیں اسلام نہ کسی کو ڈرانے کا حکم دیتا ہے اجازت دیتا ہے نہ کسی کی عزت لوٹنے کا جو ہے اجازت جو ہے وہ دیتا ہے تو پاکستان میں مسلمان اور عقلیت دونوں عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ اور امن و امان کے ساتھ رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان میں ہم سب انشاءاللہ پاکستان کے ترقی کے لیے ہم شب و روز محنت کریں گے اور پاکستان کو ہم انشاءاللہ ترقی کے عروض پر انشاءاللہ پہنچائیں گے والسلام و مالین اللہ